بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز نائد کلاس ترجمہ تر قرآن کا پیپر نائد کلاس ترجمہ تر قرآن کا پیپر ابجیکٹیو سبجیکٹیو دونوں پیپر آپ تمام سٹوڈنٹس کے سامنے ہیں انشاءاللہ آپ ففٹی بائی ففٹی مارکس اس میں سے لے سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے پلس گریڈ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ فورٹی مارکس بھی حاصل کریں یہ ٹین مارکس بھی حاصل کریں آپ کو پورا پیپر دکھوں گا فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم دونوں سٹوڈنٹس دیکھئے گا پیپر آپ تمام سٹوڈنٹس نے یہ دیکھ لیا انشاءاللہ آپ فلی بہت دور پر جو ہے وہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں دیئر ویور سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے یہ ابجیکٹنگ سب سے پہلے ٹین مارکس والی وہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ آنسرز بھی پتہ چل جائیں گے لیکن آپ پورا پہلے پیپر دیکھ لیں اور ساتھ جو چیز آپ کو آتی ہے وہ نشان لگاتے جائیں جو نہیں آتی اس کو بھی نوٹ کر لیں سورت اتحا کو سن کر مسلمان ہوئے کون مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجل اور حضرت سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں حق کا انکار حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے کس کا مظاہرہ جلدبازی کا زبردست غصے کا شعلہ بیانی اور صبر و تحمل کا چوتھا سوال حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے پانی میں برکت چاند کے دو ٹکڑے اور نا واقعہ میراج یا پھر قرآن مجید واقعہ میراج ہمارے لیے یہ سب سے بڑا موجزہ ہے آپ بتائیں اصل کامیابی کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا کب ہوگا قیامت کے دن عید کے دن حج کے دن یا پھر نتیجے کے دن قیامت کے دن انشاءاللہ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا سورة تہا میں رکوع ہیں کتنے رکوع ہیں نو دس آٹھ یا پانچ جتنے ہیں آپ بتائیں ابھی بتائیں انشاءاللہ آپ تمام سٹنٹس پھر آگے آجا ہے کہا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ڈیش کر تشریف لے گئے اپنی بہن کے اپنی خالہ کے اپنی پھپی کے اپنی چچی کے اس کے بعد صورت تاہا کا خلاصہ ڈیش ہے توحید رسالت آخرت کا بیان یا یہ تمام یہ آپ نے چاروں آپشنز کر لیئے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے کرنے ہیں نیکس جو ہے یہ آپ نے دو ایم سی کروز ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں لازمی طور پر یہ آپ کے انشاءاللہ جو ہے یہ پہ پر اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ تمام سٹنٹس جو ہے صورت تاہا میں ڈیش مفتصر تذکرہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت دعود علیہ السلام کا حضرت مساء علیہ السلام حضرت عیساء علیہ السلام کا حق والوں کو ڈیش دین کی دعوت کب کام کرتے رہنا چاہیے محنت کے ساتھ آسانی خوشی کے ساتھ یا پھر صبر کے ساتھ اس کے بعد نیکس جو ہے یہاں پہ ہمارے لیے احصہ انشائیہ آ جاتا ہے اب انشائیہ کے اندر کوئی سے پانچ سوالوں کے مختصد جوابات دینے ہیں نمبر ایک سورہ تاہا کا یہ نام کیوں رکھا گیا نمبر دو سورہ تاہا کا خلاصہ کیا ہے نمبر تین سورہ تاہا کے علمی اور عملی نقاط میں سے دو تحریر کیجئے سورہ تاہا کی ایک فضیلت تحریر کیجئے نمبر پانچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کے اسلام لانے کے واقعہ کو تحریر کریں سورہ تاہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کتنے مراحل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں سورہ تاہا کے آخر کے تین رکوں میں کن کا اقاعد کا بیان ہے سورہ تاہا کے آخر میں کیا سمجھایا گیا یہ آپ نے کرنے پھر آگے نیکس دیکھیں قرآنی آیت جو ہے وہ آپ نے پانچ لکھنی ہے بصیرن لسانی عزری قد اشرح قی منن صدری یہ آپ نے آٹھ کے آٹھ جو قرآنی الفاظ ہیں ان کے آپ نے میننگ بتانے ہیں دائی سیل میں سے کوئی سے تین اجزاء کا با محورہ ترجمہ لکھی یہ پندرہ نمبر کا جو ہے یہ والا پیپر ہے پہلا سوال ہے اس میں آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدْرِ وَيَسِلْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ پھر آگے آجاتا ہے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِ اور اس کے بعد ازیل موضوع پن نور سور تاہا تعرف خلاصہ مرکزی مضمون بیان کریں یہ آپ نے دیکھ لیا یہ آگے دیکھیں یہ والا ہے ماروزی پر پر سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ مشابہ ہے کس کے حضرت نو علیہ السلام سے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو آپشن ان چاروں میں سے دستا ہے اس کے اوپر آپ نے سرکل کرنا ہے قارون کا تعلق ہے بنی اسرائیل قومیات سے قومیلوت یا پھر قومی سمود سے پھر آگے قارون اپنے مال دولت کو نتیجہ ترا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل فرعون کی مربانی موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ذاتی محنت اور علم اس کے بعد مکہ مقرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت صورت نمل حج قصص یا پھر سوط انقبول اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیں تو نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے یا ہدایت حصل ہوتی علم حاصل کرنے مال خرش کرنے سفر کرنے یا پھر اللہ کی توفیق سے مکی مادنی مادنی لمبی صورت صورت کی آئیت قصص کا لفظ آیا دس بار بیس بار پچیس بار یا پھر تیس بار اس کے بعد آگے ہے قارون اپنی قوم کی حدمت کی نمرود کی شہداد کی فراؤن حارمون کی اپنے مال و اسبا کے ساتھ حلاق کیا گیا شہداد فراؤن قارون اور حارمون اس کے بعد آگے ہم دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو نراض کرنے والے کمایا مال آپ کو سبب بنتا ہے علاقت ناکامی کا علاقت غمی علاقت عبر بار کوئی بھی احصہ انشائیہ کے اندر وقت ایک انتہ پہنٹ آلیس منٹ کول نمبر چوبیس ہے سورت قصص کو یہ نام کیوں دیا گیا سورت قصص کا خلاصہ کیا ہے سورت قصص کے اہم علمی عمری نقاط میں سے دو تعلق یہ قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سورت قصص کے مارو والا قد یو بروادی کا سورت بنتا ہے اس کے بعد نیکس یہ میننگ ہے یہ میننگ آپ نے حصرت کرنے اطائف وقال ادو بلا تحجنی وجنود اہا لا یشعر ناسق لجلین رجلین دس نوع دیجال میں سے کوئی تین ازاق با محاورہ ترشمہ لکی نمبر ایک ربو نمبر 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 بلا یسو دن آی عباد از انزل تل اللہ عباد بلا تحجن نمبر نمبر بل بل دن اللہ ل یہ ہے یہ اس کے بعد آگے آجاتا ہے سورة القصص ہے اس کو آپ نے تفصیل سے اس کا نوٹ لکھنا ہے قارق قلصہ مرکوی مضمون یہ ہیں جی پیپر آپ کے درجمات و قرآن کے ان کو آپ اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ درجمات و قرآن کے پیپر ممار نہیں کھائیں گے اچھے نمبر لیں گے تو انشاءاللہ یہ پیپر بہت اہم ہے اس طرح باقی پیپرز بھی آپ کو ملتے رہیں گے ہونٹی چکس اٹھے تکریہ ہونٹی چکس اٹھے تکریہ